سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا عبیب اللہ علیکہ صلات و سلام علی غدرت عظیم المرتبت مجدد میت مازیہ مقید ملت تاہرہ غواز بحر مارفت امام منا امام عشق و محبت بیش بیش زرہ جلدی جلدی پیچھے والے بھی بولے علی غدرت بولے امام عشق و محبت بولے کہ میاں چمک تُس سے پاتے گھر سب پانے والے سبان یا رسول اللہ علیکہ صلات و سلام چمک تُس سے پاتے گھر سب پانے والے اور دعا کرو مولا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت دعا کرو بدو پر بھی برسا دے برسانے والے عالی غدرت عقیدہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور مہینہ یہ چل رہا ہے لوگ حج کے لیے روا اور دوا ہیں کتنے لوگ بارکہِ حضور کے لیے روا ہو چکے ہیں کچھ ہونے والے ہیں عالی غدرت اس بارکہ کا عدب سکاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے اور عالی غدرت بولے امام اس کو محبت بولے وہ عشق اور محبت کا امام بولا تو ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ مر گئے جو ذکرِ حضور مٹانا چاہتے تھے وہ لوگ دفن ہو چکے اپنے مرقد کو پہنچ چکے اور کتنے پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ذکرِ رسول نہ مٹا گئے نہ مٹے گا ذکرِ رسول نہ مٹا گئے نہ مٹے گا عالی غدرت بولے امامِ عشق و محبت بولے عشق اور محبت کا امام بولا کہ میاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے زندہ بار سبحانہ دعا سبحانہ جرا دور سے بولو جرا دور سے بولو پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور چب چب تُس سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے زرا دور سبحانہ ملک العلماء حضرت سید علامہ زفر الدین صاحب قبلہ بہاری یعنی خلیفہ آلہ غزرت سوانے آلہ غزرت میں اس واقعوں کو نقل پرماتے ہیں زندہ ماتے ہیں حضرت دعا فرما دیجئے بارش نہیں ہو رہی ہے حضرت دعا فرما دیجئے بارش نہیں ہو رہی ہے آلہ غزرت فرماتے ہیں بغل میں بیٹے ہوئے حضرت ملک العلماء سے مولانا زرا حساب کتاب تو کرو کہ بارش کب ہوگی حساب کتاب کرو بارش کب ہوگی اب حضرت ملک العلماء کاغت اور رکا ہاتھ میں لیتے ہیں قلم ہاتھ میں لے کر حساب کتاب کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد برو برو عالی حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ملک العلماء فرماتے ہیں حضور بارش دو مہینے کے بعد ہوگی مولانا صاحب حساب تمہارا صحیح لیکن بات غلط بول رہے ہو ملک العلماء بولے کہ حضور ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا حساب میرا صحیح تو بات کیسی غلط ہے حساب میں جو آیا وہ میں نے عرض کیا کہ حضور بارش دو مہینے بعد ہوگی حضور ماجرہ سمجھ میں فرمایا کہ مولانا حساب تمہارا صحیح لیکن بات تمہاری غلط فرمایا وہ سمجھا دے تو فرمایا کہ یہ جو دیوار پر گھڑی لگی ہے جسے وال واج کہتے ہیں دیوار کی گھڑی کہتے ہیں ذرا اسے اتار کے تو لاؤ اب وہ دیوار کی گھڑی اتار کے لائیا گیا عالی قضرت نے اس کے بعد تو دیوار کی جو گھڑی تھی اس کا پیچھے جو اس کی نبض ہوتی ہے اس کو اعلانے اور دلانے کا جو پٹن ہوتا ہے اس کو ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد فرمایا یہ بتاؤ اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے حضرت ملک العلماء فرماتے ہیں حضور اس وقت بارہ بج رہے ہیں عالی قضرت فرماتے ہیں مولانا ذرا یہ تو بتاؤ دو بارہ بارہ کب بجیں گے زنبا بہت خور بارہ کب بجیں گے تو حضرت ملک العلماء کہتے ہیں حضور دو بارہ 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 گھنٹے کے بعد بجیں گے عالی قضرت فرماتے ہیں فوراں سوئیاں گھمانا شروع کرتے ہیں اور دو بارہ بارہ پر لاکر روک دیتے ہیں کہتے ہیں مولانا تم تو کہتے تھے بارہ بارہ گھنٹے بعد بجیں گے اثر کا وقت گزر جائے گا مغرب کا وقت گزر جائے گا اس وقت اللہ وقت پر روا ہوگا اس وقت بارہ بجیں گے میں نے بارہ ابھی بجا جائے گے میں نے بارہ ابھی بجا دیئے تو مطلب کیا حضرت ملک العلماء فرماتے ہیں حضور سمجھ میں نہیں آیا حالا فرماتے ہیں مولانا تم نے کہا تھا کہ بارش دو مہینے بعد ہوگی ہاں تمہارا حساب کہتا ہے وہ علم نجوم کہتا ہے وہ علم تمہارا کہتا ہے کہ بارش دو مہینے بعد ہوگی لیکن سنو پرہلی کی سرزمین پر سرزمین پرہلی پر احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے اگر میرے محبوب چہلے آمینہ کا لال کا اشارہ ہو جائے تو بارش آبی ہوگی بیش زندہ بارش آرے مستقے آلہ حضرت اِس سے محبت اِس سے محبت پیار محبت پیار محبت حضور سمجھ حضور سمجھ اختیار رب نے میرے حضور کو دیا ہے مولانا تمہارا حساب کہتا ہے مولانا تمہارا علم نجوم کہتا ہے مولانا تمہارا علم گرچے کہتا ہے کہ بارش دو مہینے بعد ہوگی لیکن اگر میرے محبوب چاہلے تو بارش ابھی اسی وقت ہوگی اب علماء حضرت ملک العلماء نے واقعہ یہی پر ختم نہیں کیا فرماتے ہیں ابھی یہ آلہ حضرت اور ہماری گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ باہر گھٹائیں کالی چھانے لگی ہیں اور یہ جو برمو والے آئے تھے ابھی چو گھٹے آلہ حضرت کو کراس نہیں کیا تھا کہ بارش ہونے لگی ہیں جی 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 زندہ بار بار بہت خود بارش شروع ہو گئی ہے لیکن ذہن میں سوال میرے پیدا ہوا ملک العلماء آپ نے یہ واقعہ تو نقل فرما دیا لیکن سوال یہ ہوا کہ اے آلہ حضرت آپ کے پاس وہ دہات کے لوگ آئے تھے آپ کے پاس وہ گاؤں کے لوگ آئے تھے دعا بارش کی کرانا چاہتے تھے آپ کو ان میں نجوم دکھانے کی کیا ضرورت تھی وہ علوم کو ان کے سامنے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی دعا فرماتے بارش ہو جاتی سیدھی بات تھی ان کا متعا انہیں مل جاتا وہ جو چاہتے تھے وہ حاصل کر لیتے یہ حساب کتاب کیوں بے شکر بے شکر رسول پر اللہ اکبر اطراز کرے گی وہ قوم آ رہی ہے وہ قوم آ چکی ہے جو اللہ اکبر روزہ تو رکھتی ہے لیکن لکھتی ہے اپنے کتاب کے اندر کہ معاذ اللہ جن کا نام محمد یعالی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں کہوں معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ کتاب لکھنے والی کہ اللہ اکبر لکھنے والا اسماعیل دیلیوی ہے کتاب کا نام تقبیت العیمان ہے اس کے اندر عقیدہ لکھ دیا جاتا ہے کہ نبی کوئی افتیار نہیں ہے ایک لوگ پیدا ہوں گے جماعت پیدا ہوگی اور اس کے بعد وہ کہے گی کہیں کبھی بے بس رہے کہو ہو آزل لوگ پرشان ہوں گے جواب کیا دیا جائے ایک جماعت پیدا ہوگی کتاب لکھی جائے گی اس کے اندر عقیدہ دیا جائے گا کہ اگر حسین طاقت والے ہوتے تو کربلا میں پانی مگا لیتے علی ازغر کو نہیں دیتے حسین اگر طاقت والے ہوتے تو کربلا میں پانی مگا لیتے اور لو محمد کو نہیں دیتے کچھ لوگ پیدا ہوں گے لوگ پرشان ہوں گے اس کا جواب کیا دیا جائے جب یہ واقعہ پڑھیں گے جا کے گیرے باندھ کھام لیں گے اوہ نامنگار کیا بکراہ رہے جب پرینی میں بیٹھ کر احمد رضا خان کی داخت کا عالم لے ہے کہ اگر کہہ دے کہ بارش ہو تو بارش ہو جائے تو نبی کے لٹھلے حسین اکریمین کی طاقت تو قوت پر عالم کیا پیش اندباز اندباز پیش بہت خوب سبحانہ سبحانہ یہ دونوں معاملات کو لے کر حسین اکریمین کی رفت اور شان کو بھی لے کر اور اپنے آقا کی اختیارات کو بھی لے کر سبحانہ یہ ایک صحابی ہیں حضرت حضیفہ بن یمان توجہ ہے ذرا زور سے بولو حضرت حضیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کچھ دیر اپنی خدمت سے مجھے اجازت دے دے کہ میں محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں سبحانہ ماں نے پوچھا کہ کیوں جانا چاہتے ہو تو حضرت حضیفہ بن یمان فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ماں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ آقا سے اپنی بھی مفرد کی اور تیری بھی مفرد کی دعا کرنا بیش سبحانہ مبارک ہو جو عقیدہ صحابہ بیش نارے تکبیر نارے اسطحان مسلک عالی حضرت اشترید ملاد نبی سندہ باد فرماتے ہیں ماں تیری بھی مغفرت کی دعا کروانگا اپنی بھی مفرد کی دعا کروانگا حضرت حضیفہ بن یمان تشریف لائے امام مشکات نے اس حجیز کو مناقب میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت حضیفہ بن یمان جو آئے فرماتے فَسَّلَّ مَعُوْهُ الْمَغْرِبَا تو آقا کے ساتھ نماز مغرب ادا کری ہے لیکن آقا کی بارگاہ کی حبت اور جلال اور عدب کے خاتر میں کچھ بول نہ سکا تو حضرت حضیفہ بن یمان فرماتے ہیں فَسَّلَّ الْمَغْرِبَا تو میں نے نماز مغرب ادا کری لیکن کہنا سکا آقا نماز مغرب پڑھنے کے بعد صحابہ پڑھنے کے بعد مسجد نووی میں بیٹھ گئے ہیں آقا اب اس کے بعد واضح فرما رہے ہیں وضو نصائے فرما رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں اب اس کے بعد فرماتے ہیں عشاء کا وقت ہوتا ہے حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں اور ازان دیتے ہیں موضون نے ازان دی اور اس کے بعد آقا دوبارہ نماز عشاء پڑھنے کھڑے ہو گئے فَسَّلَّ الْمَغْرِبَا میں نے بھی نماز عشاء پڑھ لی ہے حضرت حضیفہ بن یمان فرماتے ہیں تمنہ یہ ہے آقا سے مغفرت کی دعا اپنی کرواؤں گا آقا سے مغفرت کی دعا اپنی ماں کی بھی کرواؤں گا لیکن جلال اور حبت اور باردہ کے عدب کے خاطر بول نہیں پا رہا ہوں آپ نے نماز عشاء ادا فرمائی نماز عشاء ادا فرمائی صحابہ نے ادا کری حضرت حضیفہ فرماتے ہیں میں نے بھی نماز عشاء پڑھ لی لیکن بول نہ سکا پھر آقا نماز عشاء سے فارق ہونے کے بعد خجرہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چل دیئے جسے ہم اور آپ خجرہ آئیشہ فرقو ہم اور آپ امبد خضرہ کہتے ہیں بہت خود زندہ بار آقا چل دیئے یہ وہی امبدِ خضرہ شریف اور آقا کے ممبر کا درمیان کا جو یہ فاصلہ ہے آلہ حضرت نے فرمایا ہے ایک طرف روزے کا نور اور ایک سمت ممبر کی بہار ابھیج میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہوا کیا ہی سو قفضہ شفاعت ہے تمہاری واہوا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہوا آقا چل دیئے اپنے کاشا رہے اغدت کی جانب حضرتِ غزیفہ بن یمان کہتے ہیں وعدہ تو ماں سے کر کے آیا تھا ماں تیری مغفرت کے دعا کرواؤں گا کہنا سکا تھا عدب کے خاطر آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا آقا نے میرے قدموں کی جب آواز سنی ہے پوراں کرماتے ماں نہازا غزیفہ تو کون غزیفہ تو نہیں ہے بہت خوب بہت خوب کون غزیفہ تو نہیں ہے آقا جانتے تھے آیا ہے تمنا لیے لیکن کہنے پارا آقا فرماتے کون غزیفہ تو نہیں ہے حضرتِ غزیفہ فرماتے میں فوراں آگے بڑھا نعم یا رسول اللہ آقا آپ کا خاتم آقا آپ کا غلام غزیفہ حاضر ہے سنو امام مشکات تقل فرماتے ہیں حضرتِ غزیفہ بن یمان نے اتنا ہی کہا تھا آقا ہاں ہاں میں حاضر ہوں آقا آگے فرماتے ہیں ماں آجتوں کا غفر اللہ لکا ولے امی کا اے حضیفہ کس لیے میرے پاس آئے ہو اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کے بھی مغفرت زندہ باز یہی تو مطواہ لے کر آئے تھے جو کہنا سکے تھے آقا نے بغیر کہے ان کا مطواہ پورا کر دیا کسی شاعر نے کہا ہے یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ملتا غیب اندھ مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اور کسی نے کہا تھا دل کو ہم سمجھا بجا کر سوے جانا چوے قابل آئے تھے دل کو ہم سمجھا بجا کر سوے قابل آئے تھے دل ہمیں سمجھا بجا کر سوے جانا لے چچا دل ہمیں سمجھا بجا کر سوئے کلابال آئے تھے دل ہمیں سمجھا بجا کر سوئے جانا لے جاتا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا سبحان اللہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا اب جو یہ مان نے آئے تھے تو آفا نے دے دیا بغر کہے گفتگو آگے کرنے سے پہلے زمنا نے ایک بات اور بتا دوں جی جی ماشاءاللہ پہلے کیا پتا چلا کہ مانگنا جو کچھ ہے وہ وسیلہ آقا ہی سے مانگنا دوسرا عقیدہ نوٹ کرو عقیدہ نوٹ کرو حضرت حزیفہ نے اپنا مدعا کے ماں کی دعا مفرد کی کروانی آیا آقا نے کہا تھا نہیں کہا تھا بغیر کہے آقا نے بتا دیا ارے ظالم اور علم غیب کسے کہتے گئے اور علم غیب کس چڑھیا کا نام ہے یہی تو علم غیب ہے کہ آقا کو معلوم ہے کہ دل میں کیا ہے کیا بات ہے بہت خود آقا نے کہا فرمایا ایک حدیث پاک یاد آئی آقا فرماتے ہیں لیکن پہلے سنو یہ حدیث پاک مکمل کر دوں آگے آقا نے فرمایا گئے حضیفہ کیا چاہیئے ہیں آقا نے جب کہا حضیفہ جائے انہیں کیا کہنا تھا وہ تو جو انہیں مانگنا تھا وہ تو بغیر کہے مل گیا اب آگے آقا فرماتے ہیں کہ سنو ہے حضیفہ سنو اِنَّا خَازَ مَلَكٌ لَمْ يَنزِلِ الْأَرْغَ قَدْتُ قَبْلَ خَازِهِ الْلَيْمِ اِسْتَعْزَنَا رَبْ رَهُوْ اَنْ يُسْلِمَ عَلَيَّا سُبْحَانَ بَشِرَنِي بِأَنَّا فَاطِمَتَا سَيَّدَتُ وَنِسَائِ اَهْلِ الْجَنَّا آقا آگے فرماتے ہیں حضیفہ تم تو جو مانگنے آئے تھے وہ تمہیں مل گیا ہے بغر مانگیں میں نے دے دیا ہے لیکن سنو سنو ایک بات میں تم کو بتاتا ہوں اِنَّا خَازَ مَلَكٌ لَمْ يَسْتَعْزَنَا رَبْ رَهُوْ اِسْتَعْزَنَا قَدْتُ قَبْلَ خَازِهِ الْلَيْمِ آج راز سے پہلے کبھی زمین پر نازم نہیں ہوا ہے کبھی زمین پر اترا نہیں ہے آقا فرماتے ہیں اس تَعْزَنَا رَبْ بَهُوْ اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کری ہے مولا اجازت دے دے کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں اب جب اجازت مل گئی ہے تو میرے بات آیا ہے تو انداز یہ ہے مجھے دو باتیں بتانے آیا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ مجھ پر سلام پھیجنے آیا ہے ماشاءاللہ مسلح کے آلہ غزرت وہی ہے جو طریقہ قرآن و حدیث زندہ بار بہت زندہ بار زندہ بار عالی حضرت نے یہی تو تعلیم فرمایا نا مصطفیٰ جاندر حمد پلاک و سلام شمی بس میں ہدایت پلاک و سلام یہ جو فرشتہ ہے نا یہ آج سے پہلے ہوئے زمین پر کبھی نہیں آیا اور یہ مجھ پر سلام بھیجنے آیا تھا آگے آقا فرماتے ہوئے اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ میری شہزادی حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور میرے شہزادے حسن مجتبہ حسین چہیدے قربو پلا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے تو آلہ حضرت رولے امام ایس کو محبت بولے کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسین سبحانہ سبحانہ کو آقا نے جنت کی بشارت دی ہے علماء فرماتے ہیں وہ دس ہی تک گنتی محدود مد رکھنا آقا نے حضرت امام ایسن اور حسین کو بھی جنت کی بشارت دی ہے اور اپنی شہزادی حضرت فاطمہ زہراہ خالی جنت کی بشارت دنیا ہی میں نہیں بلکہ جنت کی سرداری کی بشارت دی ہے جی زندہ بات سبحانہ تو سنو میاں سنو میں جو میں بتانے لگا تھا آپ کو وہ سنو کہ ان کا ایک گھرو گھنٹال میں بہت وقت تو نہیں لوں گا ایک گھرو گھنٹال جنت میں تھا لیکن رب کے محبوب کی تازیم نہیں کری تانگ پکڑ کے جنت سے بہار پھیک دیا گیا اور یہ جنت میں گئی نہیں ہے اور سردارانے جنت کی مخالفت کر چکے گئے زندہ بات 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 آہ ہے تو یہی ہے تو قطرے پانی کے تمہارے گناہوں کی بمشش کروا رہیں گے تمہارے گناہوں کے مہن کو لے کر بہتا جائیں گے زندہ بار زندہ بار ہم پانی سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں یہ تو کسی نے کہا ہے کہ ہاں جب آقا کی میلاد سجائی جاتی ہے جھوم کر اپنے رحمت پرسنے لگتا ہے للکار ہے للکار ہے شہدادہ شہر سرسک نبی مجھے اللہ حضرت فائدانے معصومے ملت کل میدان قیائت میں آقا کی بارگاہ میں ہم آقا سے کہے ہیں آقا پارش ہو رہی تھی ذکرہ آپ کا چل رہا تھا طوفان آیا تھا بجلیاں گل کی تھی لیکن ہم بھاگے نہیں تھے نارے تکبیم نارے سر حسمتی دل ہے خاندہ ہے حسمتی دل ہے خاندانہ نتھر ہے خبر آگئی ہے گردشی دہرہ کبھی کبھی تو آقا کی میلاد کے اندر بیٹے ہیں سنو میں وہ جو حدیث بیان کر رہا تھا اسے موقف کر کر ایک حدیث بیان کرتا ہوں آقا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں میں قبر سے سب سے پہلا ہوں گا اٹھنے والا اور آقا فرماتے ہیں جب تم نہ امید ہو جاؤ گے میدان قیامت میں سورت سوا نیزے پر ہوگا تو تمہاری شفاعت کروانے والا میں ہوں گا زندہ بات زندہ بات بہت خودہ یہ مطلب آئیے یہ سب کے سب بھیگیں گے آج کرم کی باری سے سب بھیگیں گے اور کہیں گے آقا دور و نزدین کے سنتے والے وہ کان کانے لالے کرامے پر شخص سلال علی بی علی سال مطلب اے اللہ حضرت خاندہ اے حساسیہ فیدان ماتوم ملت فیدان ناسل ملت دیکھو دیکھو کون ہو آیا دیکھو دیکھو کون ہو آیا دیکھو دیکھو کون ہو آیا زندہ بات سوخے کے اندر سوخے کے اندر جلزے پہوتوں نے کیے ہوں گے لیکن اس باری سے اندر چلتا آقا کے سچے بفادار کریں گے آقا کے سچے خاضر کریں گے آقا کے سچے غلام کریں گے ہم کہیں کہ آقا ذکر چھڑ گیا تھا آپ کا اللہ حضرت موسیقی 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 وہاں میں جوہ vamosہ وہاں میں کوئے وہاں میں موسیقی 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 دروائی بیشتر کہے کہ دنی زندگیوں کو وہ میری نکاح تبدیل لگا تبدیل لگا میں مجرم ہوا تا میں سیادار ہوا تا لیکن یا قیل ایسا آیا تھا بھاگے نہیں ہے ایسا آیا تھا بھاگے نہیں ہے بھاگے نکاح بھاگے نکاح موسیقی 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 اور ایسا جو تیدا جو مچھے رکھوں مجھے پیٹھی گئے مجھے پیٹھی گئے مجھے پیٹھی گئے مجھے پیٹھی گئے موسیقی 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 موسیقی